اور اب خبر مدی پردیش میں مدی پردیش میں کمپیوٹر شکشہ کے نام پر مزاک ہو رہا ہے دس سال پہلے شروع کی گئی سرکاری یوجنا کے دہت خریدے گئے کمپیوٹر سکولوں کے سٹورون کی شوبہ بڑھا رہے ہیں مدی پردیش کمپیوٹر شکشہ کے پیچھے کی حقیقت دیکھنی ہے تو یہاں آ جائیے کمپیوٹر کے نام پر ادھر ادھر بکھلا سامان، ٹوٹا کی بورڈ، الگ پڑا ماؤس اور دھول فاکتہ مونیٹر سال دو ہزار میں بچوں کو کمپیوٹر شکشہ بنانے کے لیے یوجنا شروع کی گئی ہیڈ سٹارٹ کمپیوٹر یوجنا کے لیے سنٹر بنائے گئے ہر سنٹر پر تین کمپیوٹر بھی رکھے گئے کمپیوٹر تو آیا لیکن بچے کمپیوٹر کا کا کہہرہ نہیں سیکھ پائے اینڈی ٹیوی انڈیا نے جب ماملے کی جانکاری لینے کے لیے آر ٹی آئی داخل کی تو جا کر حقیقت سامنے آئی ایک لاکھ روپے کی لاغت آئی ایک کمپیوٹر کھریدنے پر مینٹیننس کے نام پر لاکھوں روپے کھرچ کیے گئے لیکن کوئی بھی کمپیوٹر کام کرنے کی ستھت میں نہیں ہے آر ٹی آئی سے ملی جانکاری کے مطابق کمپیوٹر کئی سالوں سے بند ہیں یہی نہیں کئی کے انڈر سے تو کمپیوٹر نادارت بھی ہیں یا چوری چلے گئے ہیں سوبے میں کئی گھنٹے بجلی کٹوتی ہے لہٰذا اسکول کے سمیں بجلی نہ رہنے سے بھی بچے کمپیوٹر کلاس میں چاہ کر نہیں جا پاتے بچوں کے سوست منرنجن کے لیے کلر ٹی وی بھی سکول میں دیئے گئے لیکن جو سمان جیسا آیا ویسا آلماری میں بند کر دیا گیا یہاں تک سی ڈی بھی ہم نے جا کر باہر نکلوائی شاجہ پور میں دیکھی حقیقت تو ایک بانگی بھر ہے پورے پردیس میں سرکاری اوجناوں کا یہی حال ہے کمپیوٹر ایڈیوکیشن جو کی شاشن کی پراغت مرتعوں میں سے ہے کہ ان بچوں کو کمپیوٹر ایڈیوکیشن اپلک دے کرانا میں بلکت سکت کاروائی اس میں کروں گا اپنے ادینستوں کو آج ہی بلا کے پوری جہانچ کے آدیش میں کر رہا ہوں اینڈی ٹی وی نے میرا دھیان دورست انچل کے بچوں کے لیے جو آکرشت کیا ہے ہیڈ سٹارٹ کے معاملے میں کڑی کاروائی کرنے میں پیچھے نہیں اٹھو گا شاجہ پور سے جفر ملتانی کی ریپورٹ اینڈی ٹی وی انڈیا